اور فرمایا اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دن رات نشاور ہوتی رہتی ہیں اپنے بندوں کے اوپر اس لئے فرمایا اس مہینے کے اندر ہمیں دعا کرنا چاہیے رب غفر ورحمت خیر الرحیم اس مہینے کا پہلا عشرہ ہمارے لئے رحمت بنا دیا اور دوسرا عشرہ اس مہینے کا مخفلت ہے اور تیسرا عشرہ اس مہینے کا جہنم سے خلاصی اور نجات کا ذریعہ ہے علمہ نے بڑی پیاری بات اس حدیث کے ٹکڑے کی تشریح میں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے پہلے عشرے کو رحمت دوسرے کو مخفلت اور تیسرے کو جہنم سے خلاصی کا ذریعہ کیوں بنایا یہ سمجھنے کی باتیں فرمایا اس دنیا میں تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں ایک وہ ہیں جو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کرتے ہی نہیں اللہ کے ولی بزرگان ہے دی وہ جن کو چوبیس گھنٹے جن کے ساتھ اللہ اللہ ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے کبھی کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں کوئی اگر ان کا حق بھی دبا لے تو اس سے بھی مقابلہ نہیں کرتے یا بہت اچھے تو ہیں لیکن کبھی کا باہر ان سے کوئی خطائیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں تو فوراں وہ توبہ اور استغفار کر کے اپنی خطاؤں کو کیا کروا لیتے ہیں فرمایا ایسے لوگوں کے لیے یہ رمضان کا مہینہ شروع ہی سے کیا ہے رحمتیں اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پہلے سے قریب ہیں جب پہلے سے قریب ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ان کے اوپر برسنا کیا ہو جاتی ہیں شروع ہو جاتی ہیں اسی انسان کا ویزا پہلے سے لگا ہوا ہو تو اب اس کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فوراں جائے وہ اپنا ٹکٹ کروائے جہاں اس کو جانا ہے اور جانا اس کے لیے کیا ہو جائے گا کیونکہ پہلے سے اس کا کیا ہے ویزا لگا ہوا ہے صرف اس کو ڈیڈ فکس کرنا ہے کہ مجھے کس تاریخ کے اندر جانا ہے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے پہو ہیں جو اتنے برگزیدہ تو نہیں ہیں جتنے کے پہلے والے لوگ ہیں لیکن بہت زیادہ گئے گزرے بھی نہیں ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کے سامنے رود ہو کر کے اس کو بنا کے اس کے سامنے گڑ گڑا کے اپنا وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ دوسرا عشرہ ان کے حق میں کیا بن جاتا ہے مغفرت بن جاتا ہے مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے یعنی جو کچھ کوتائیاں جو کچھ لگزیشیں اور خطائیں ان کے ساتھ تھی ان ساری خطاؤں کو انہوں نے پہلے عشرے کے اندر مجاہدے کر کے مہنتے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رود ہو کر گڑ گڑا کے اس کو کیا گڑا لیا مغفرت روالیہ اب دوسرا عشرہ ان لوگوں کے حق میں کیا ہو گیا مغفرت ہو گیا تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ انتہائی درجے کے گئے گزرے ہیں ہم اور آپ جیسے جو کہ رات دن اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہتے ہیں ناخش کرتے رہتے ہیں لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے سب کا دل موم ہوتا ہے نرم ہوتا ہے سارے لوگوں کا رجحان ایک میلان نیکی کا اور عبادت کا ہوتا ہے سارے لوگوں کی طبیعت میں ایک گھر میں ہوتی ہے مسلسل دو عشروں کے اندر وہ محنت کرتے ہیں پہلے عشرے میں بھی اللہ کو خوش کرنے کی محنت کرتے ہیں دوسرے عشرے میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی محنت کرتے ہیں تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے کو کیا بناتے تھے جہنم سے خلاصی اور رجالتہ ذریعہ بنا دیتے بتاؤں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس رمضان کے عشروں کو تقسیم کر کے اپنے بندوں کو کیسا اپنی رحمتوں سے اور اپنی بخشیشوں سے نواز آتا کسی کو نہیں چھوڑا سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر لیا رحمتوں کے اندر اور اپنی برکتوں کے اندر لے لیا اور سمیٹ لیا کہ تم بھی لے لو تم بھی لے لو تم بھی لے لو تم میں سے کسی کو مایوس ہونے کی اور کسی کو شرمندہ اور ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے